اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یونیک ویلیوز آپ نے دیکھی ہوں گی خاص طور پر ریلیز کی وریجن کی پرائیس کی کرنسی کی فری کی ڈیویلپر آئی ڈی کی ڈیویلپر کی ان سو آن ان سو پار مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ کرنسی کتنی ٹائپس کی ہے جو اس پورے کے پورے ڈیٹا سیٹ کے اندر موجود ہیں صرف یو ایس ڈی کے اندر ہیں کسی نے گوگل پلے سٹور کا ڈیٹا سیٹ انیلائز کی ہے اگر نہیں گیا تو اس کے اندر آپ کو ملٹیپل کرنسیز ملتی ہے مطلب آئی آنار ملے گی ہونگ کونگ کے ڈالر ملیں گے تائیوانی ڈالر ہو گیا یو ایس ڈالر ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ گوگل پلے سٹور کے ڈیٹا پر انیلائز کرتے ہیں تو ان کی ایپس کی پرائیسز ڈیفرنٹ وے میں جاتی ہیں لیکن ایپل ایپ سٹور کی فائنل پرائیس جو ہے وہ یو ایس ڈی کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب جو فائنل ان کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے فری کے اندر کتنی یونیک ویلیوز ہیں کسی کو پتہ ہے فری کے اندر دو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو کچھ چیز فری ہوگی یا نہیں ہوگی صحیح ہو گیا اب مجھے بتائیں کہ پرائیس کے اندر کتنی یونیک ویلیوز ہیں ایٹی ایٹ پرائیس کے اندر زیرو پرائیس کا مطلب کیا ہے فری اس کا مطلب جہاں پہ زیرو ہوگا وہیں پہ یہاں پہ ٹرو ہوگا کہ نہیں تو اس کو بولتے ہیں انٹر لنکڈ پوائنٹس یہ وہی چیزیں ہیں جن کو ہم ریلیشنشپ بھی بولتے ہیں کہ ایک کولم کا دوسرے کے ساتھ لنک کے آ رہے ہیں کمپوزیشن کے بعد ایک ریلیشنشپ جو ہم دیکھ رہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیویلپر آئی ڈیویلپر آئی ڈی کتنے ٹائپ کی ہیں جی ڈیویلپر آئی ڈی کتنے ٹائپ کی ہیں اگر میں یہاں پہ ڈیویلپا آئی ڈی لکھتا ہوں اور اس کو یونیک کرتا ہوں تو یہ اچھے خاصے ان کے نمبر ہوں گے مطلب پچاس ہزار کے قریب ہے اچھا ڈیویلپر آئی ڈی یہ ہوگی اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ ون ملین پلس یونیک ویلیز ہوں ان سب ہی میں پورے کے پورے اکیس کولمز میں ون ملین پلس یونیک ویلیز جن کو لگتے ایپ آئی ڈی آپ ٹرائی کر کے دیکھیں کیا ایپ آئی ڈی میں اتنی یونیک ویلیز ہیں ون پوائنٹ تھروں ٹو تھری ملین ایپ آئی ڈی یونیک ہو سکتی ٹھیک ہے ٹو تھری پوائنٹ زورو سکھ پھر آپ کے پاس آتے ایپ کا نیم کیا ایپ نیم اتنا ہی یونیک ہے یا نہیں نہیں کیونکہ یہ 1.22 ملین ہے 0.22 ملین مطلب تیس ہزار کے قریب ڈیفرنٹ چیز میں ہونا یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے جب ڈوپلیکیٹس فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں ڈیٹا کے اندر which is one of the steps in EDA تو ہمیں یونیک ویلیو کی بیس پہ ڈوپلیکیٹس فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی یونیک آئی ڈیز دیکھنے ہوتی ہیں اور یہ یونیک آئی ڈی وہ ایپل ایپ کا سٹور ہو سکتا ہے ایپ کی آئی ڈی ہو سکتی ہے ایپ نیم بلکل نہیں ہو سکتی یہ آپ دیکھیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایپ کا نیم کوئی دیا ہوئے اور اس کا ڈوپلیکیٹ موجود نہیں ہے اسی طریقے سے باقی ساری چیزوں میں بھی یہ ایسے چلتے ہیں ڈیویلپر ویب سائٹس اس کی یونیک نمبر کیا ہے ڈیویلپر ویب سائٹس کا پور ملین نہیں ہے یہ فور ہنڈرڈ کے ہے جو سے ہم چار لاکھ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈیویلپر ویب سائٹس کافی زیادہ میسنگز بھی ہوئے لوگ اپنی ویب سائٹ ہی نہیں دیتے اب آگے چلتے ہیں آستہ آستہ اب مجھے بتائیں یوزر ریٹنگ کیا چیز ہے اور اس کی یونیک ویلیوز کتنی ہیں پنتالیس ازار کے کے لئے میں اس کو یونیک پہ لے جاتا ہوں تو یہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ یوزر ریٹنگ ہے کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ سٹار سے آ جاتے ہیں 5 سٹار 4 سٹار 4.5 ریویو ریٹنگ جیسے ہم بولتے ہیں یہ وہ ہے جو ایپ کو ریویو دیتے ہیں کافی چیزوں کی ریٹنگ ہے ہی نہیں ہے لیکن جن کی ہے 4.7 ہے 5 ہے 4.00 ہے 3.91 ہے تو یہ یوزر کے ریویوز کی ریٹنگ ہے اس کا مطلب ہمارے پاس دو قسم کی ریٹنگ ہے پہلی ریٹنگ ہے آپ کی ایپ کی which shows age rating دوسری ہے آپ کی یوزر ریٹنگ ریویوز کے اندر کیا ہوگا جو ہمارے پاس اگر ریویوز کو چیک کریں تو یہ ہمارے پاس میں سے رن کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آتے ہیں ریویوز اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو یہاں پہ ہمارے پاس شو ہو رہی ہے ریویوز یہ ہیں توٹل نمبر آف کومنٹس اور ریویوز گیون آن ایچ ایپ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اب آپ ایک اندازن مجھے ایک چیز بتائیں یہیں پہ دیکھتے ہوئے کونسی ایپ کی نمبر آف یوزرز زیادہ ہوں گے بیسٹ آن در ریویوز یعنی کہ ریویو اور نمبر آف یوزرز یا ڈاؤن لوڈ جیسے ہم بولتے ہیں وہ زیادہ کس طریقے سے ریلیٹڈ ریٹنگ سے ہو سکتا ہے کرنسی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرے گا آپ کتنی دفعہ پیسے دے کے ایپس خریدتے ہیں یا خرید دیں ہیں آج تک سمجھ آئی اچھا چلے یہ بھی چھوڑیں سائز آف بائٹس یہ بھی میٹر کرتا ہے اکثر اوقات آج کل تو نہیں کرتا ہے خیر پرانے دور میں کرتا تھا ریلیز ڈیٹ اپ ڈیٹیڈ ڈیٹ وریجن کون کون سا اس کا یہ ساری چیزیں بڑی میٹر جاتی ہیں تو اس وجہ سے we have to now think کہ اگر ہم نے ایک ایپ ڈیویلپر کو مشورہ دینا ہے تو کس نیش میں دینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کونٹینٹ ریٹنگ اس کی نیش ڈیفرنٹ ہوگی کڈز کی ڈیفرنٹ ہے اچھا سوشل میڈیا کڈز میں آ سکتا ہے اگر ہم ریٹنگ کے حساب سے بات کریں چار سال کے کم بچے کو پتا ہوگا سوشل میڈیا کا نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ وٹس اپ کی ریٹنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ کڈز میں نہیں آئے گی اور اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے وہ اکیلی وہ دو ایپ یعنی کہ فیس بک اور انسٹاگرام ہوگی وٹس اپ ہوگی یہ اکیلی ہی کافی ہیں باقیوں کو مات دینے کے لیے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس طرح کی ایپ ہمیں ایک کمپوزیشن کا پتہ لگ گیا ڈیٹا کیسا ہے کس قسم کیا ڈیٹا ٹرانسفورم کرنا ہے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک ہی یونٹ نہیں ہے تو کیسے اس کو ایک یونٹ میں لے کے آنا ہے سو آن این سو فور تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں فائنڈ آوٹ میسنگ ویلیوز میسنگ ویلیوز کیسے فائنڈ کریں گے جی کوئی بتا سکتا ہے سمپل ہے ڈی ایف ڈاٹ ڈی ایف ڈاٹ ڈی ایز نل ڈاٹ سم یہ کیا کرے گا یہ ہمیں سارے کی ساری یونیک سوری میسنگ ویلیوز بتا دے گا پورے ڈیٹا سیٹ میں کہاں پہ سب سے زیادہ میسنگ ویلیوز میں نے پہلے جو اندازہ آپ کو بتایا تھا وہ تھی ویب سائٹ با جس لکنگ انٹو ڈیٹا یہاں پہ آپ دیکھ لیں چلو پرسنٹ ایج میں لگا لیتی کہ مطلب ایک اشاریہ دو تین ملین میں لیند آف میں کوئی فارمولے چینج دو نہیں نا کر رہا سیم فارمولے ہے نا تو بڑے ڈیٹا سیٹ ہو یا چھوٹا ہو فرق نہیں بڑھتا آپ کے ایک سٹریٹیجی سہیم ہے now we have پرسنٹ missing values ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ missing values سب سے زیادہ developer website کی 52 کوئی دنیا میں ایسا طریقہ ہے کہ آپ developer website یا اس column کو impute کر سکیں کیا کسی کی website کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہے چلو ایک چلتے پھرتے بندے کی height کا اندازہ آپ لگا لیں کہ یہ پانچ یا چھے فٹ کے قریب چلتے پھرتے بندے کی gender کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا ایک انسان کے جاتے ہوئے آپ اس کی age کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہم website کا لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو ہم remove تو کریں گے for data set لیکن اس کا ایک اور benefit ہے ہم نے آنے والے developers کو بتانا ہے کہ بھائی یہ miss نہ کرو بہت زیادہ لوگ miss کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں سمجھا ہی بات کی تو یہ ایک main چیز آگی ہے ہم نے یہ ساری outputs اپنے پاس لکھتے جانا ہے پھر ہمارے پاس اور بھی missing values ہیں اگر میں یہ is null dot sum بھلا cancel کروں اور یہاں پہ اسے run کروں now you will have an idea کہ کہاں پہ زیادہ missing values ہیں جیسی میں percentage کے اندر اسے convert کرتا ہوں یہاں سے تو یہ لگتی ہے جی ہمیں point zero three nine percent which is not a big number point zero three nine آپ کہتے ہیں یار کوئی نہیں آنے دو خیر ہے but اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں یہ تقریباً titanic کے dataset کا آدھا ہے مطلب یہ آپس میں اپنے آپ میں ایک dataset تو اس وجہ سے اس کی missing value کو impute کرنا ہے تو price کیا ہے جی ہمارے پاس ہم اس کو پہلے دیکھیں گے پھر اس کو impute کریں گے پھر ہمارے پاس size in bytes اس کو دیکھیں گے اور اس کو impute کریں گے پھر ہمارے پاس ہے app name اس کو دیکھیں گے اس کو impute کریں گے کیسے کریں گے بودھل سے مجھے ایک بات بتائیں کیا ہم جب price value کو check کر رہے ہیں which are not given تو کون سا طریقہ best ہوگا آپ نے idea کیا آپ نے practice کیا پچھلے دنوں تو کون سا طریقہ best ہے اگر ہم mean median mod والا لیں گے نا تو free کی values اتنی زیادہ ہیں یہ سارے کے zero ہو جانی price سمجھ بات کی نہیں 1.23 million میں صرف 400 کچھ ہیں جو free ہیں اگر آپ صرف اور صرف اگر میں price کے column میں جاؤ price کے column میں جاؤ copy کرتا ہوں اسے اور یہاں پہ df dot price p بڑھا ہے price dot unique sorry ایک code ہے کوئی مجھے یاد کروا سکتے کہ ہم ایک column کے اندر کتنی کس point کی پائی جاتی ہیں وہ ہم نے find اور کرنا ہے کیسے کریں گے i think so something like this yes آپ مجھے دیکھ کے بتائیں کہ اگر ہم mean median mod سے کرتے ہیں تو سب سے زیادہ values کس کی ہیں جی سب سے زیادہ zero کی اس کا مطلب ہے mod نے تو obviously zero بتانا ہے median تھوڑا سا بڑھا کے بتا دے گا اور mean بھی تھوڑا سا بڑھا بتا دے گا تو اس کے لیے ہمیں کون سا رول اپنا ہے ہم نے یہاں پہ اس سے بھی پہلے لگانا ہے df dot describe like this اب آپ کو price کے column کے اندر count کا بھی پتا چل رہے mean کا بھی پتا چل رہے اس کا mean کتنا کوئی بتا سکتا ہے point zero five یہ minus one کا مطلب ہے کہ ایک point پیچھے جانا ہے بلکہ point five okay ہاں point five تو کسی کبھی زندگی میں کبھی سنا ہے کہ point five ڈالر کسی کی price ایک app کی one سے start ہوتی ہے minimum اگر آپ نے دیکھا one ڈالر something like that point five میں نہیں کبھی سنا کیونکہ usd ہے چلو pkr ہوتا تو ہم مانتے اس کا مطلب ہے mean جو ہے وہ بھی zero کی طرف اشارہ کر رہا ہے minimum بھی zero ہے اور maximum ہماری کتنی ہے price یہاں سے پتہ چل جائے گا اب یہ جو describe کا ایک column ہے یہ summary statistics بتاتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے جی summary statistics summary statistics کس لیے ہوتی ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر column کے اندر کس طریقے سے ہم نے data سے چیزیں سیکھنی ہیں data کو آگے لے کے جلنا ہے اور ہمیشہ describe کا column آپ کے numeric data type کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے developer id ادھر ادھر کی چیزیں اگر یہ numeric consider ہو رہی ہیں doesn't mean کہ یہ numeric ہیں for them we need to find out in head column کہ یہ such numeric ہیں یعنی for example اگر میں واپس جاتا ہوں یہاں پہ اور یہاں سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ size in bytes numeric ہے یہاں سے میں دیکھ سکتا ہوں price numeric ہو سکتی ہے developer id یہ numeric نہیں آپ کو پتا ہے یہ ایک number ہے جیسے آپ کا mobile number ہے اس mobile number کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ quantity ہے ایک number ہے نمبر quantity نہیں ہوتا python اسے quantity لے رہے بٹ we have to see کہ یہ quantity نہیں تو یہ ہمیں پتا چل گیا کہ describe کے column کے اندر ہمیں minimum mean اور maximum وغیرہ یہ ساری چیزیں پتا چل جاتی ہیں میڈین جو ہے ہمارا وہ بھی zero ہے جو 50% پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری جو technique سے ہماری data کو fill کرنے والی وہ zero کی طرف move کر رہی ہوں گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو impute نہیں کر سکتے تو ہم اسے free بھی نہیں کہہ سکتے سمجھ ہو سکتا ہے جب ہم نے data کو لیا ہو سکتا ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور بعد پریمیم سبسکرپشن کے چانسز پوچھنے لگ جائے سو what we can do یہ چار سو نووے کو ہم remove کر سکتے 1.2 million میں چار سو نووے بہت بڑا number نہیں ہی we can remove them کیونکہ بہت بڑا فرق نہیں بڑھنے والا اسی طریقے سے size in bites جو ہیں اس کو بھی یہ 224 values ہیں size in bites یہ بہت کام خراب کریں مثال کے دور پہ آپ مجھے بتائیں ایک ایپ ہے جب تک میں اسے download نہیں کر لگتا میں اس کے size کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہوں کیا خیال ہیں اب آپ بتائیں ویٹس اپ کتنی memory لیتا ہے آپ کے موبائل میں کسی کو پتا ہے ویٹس اپ کتنی memory لیتا ہے پچاس ایمی کے گریب شاید چلو پچاس لگا میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ چار سو سے پان سو سے بھی زیادہ بھاگ جاتا ہے جب آپ کیش ریموو نہیں کرتے یا آپ کی اپنے ڈیٹا بیک اپ ہوتا رہتا ہے تو اب پچاس ایم بی ورس اپ کی memory ہے سائز کی تو کیا یہ ایمپورٹنٹ ہے یا نہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ایک پلوٹ رہ کرنا پڑے گا سائز ان بائٹس ورس پرائز کا کہ کیا سائز بڑھنے سے پرائز زیادہ ہوتی ہے کہ کم ہوتی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہمارے ہائپوتسیز اور پلوٹنگ سٹارٹ ہونے لگی سب سے اور ہمارے 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 دیکھ ہمارے پرائز نہیں دیفائن دی ایف کے اندر پی آر آئی سی ای کیا غلطی ہے ایک تو مجھے غلطیاں بہت کرنے آدھ ہی پڑے گی یہ 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 سی اپلوٹ دیکھ کتنی دیر میں بنتا اور کیسا بنتا چھ سیکنڈ ہاں جی سائز ان بائٹس کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ایٹ ملٹی پلائی بائی ٹین ریس ٹو پاور ٹین نہیں یہ یونٹس ٹین ریس ٹو پاور ٹین اب آپ اندازہ لگائیں کہ سائز ان بائٹس اور پرائز کا جو میں نے یہ پلوٹ بنایا ہے کچھ سنس بنا رہا ہے آپ کے سامنے نہیں نہ بنا رہا کیوں وجہ کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے یا میں بتاؤں وجہ یہ ہے ہمارے دماغ میں ایم بی جی بی بھسے ہوئے ٹھیک ہے اور اس وجہ سے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے ہم نے اب اس کو ٹرانس فرم کرنا ہے سائز ان بائٹس کو سائز ان ایم بی ز کے اندر وہ آٹومیٹیکل ہی نورملائز ہو جانا ہے جب اتنا بڑا ڈیٹا سیٹ ہے تو پہلے ہم نے سائز ان بائٹس کو سائز ان میگا بائٹس میں کرنا میگا کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سائز ان بائٹس ڈیوائیڈ بائی تھاؤز ان کریں گے تو یہ ہو جائے گا کمپیوٹر کی زبان کے اندر تھاؤز نہیں ہوتا یہ ٹین ٹوینٹی فور ہوتا ہے ون زیرو ٹو فور ٹھیک ہے جو یہاں پہ شاید بائینہ بھی لکھا ہوا ہے اور عمر بائینہ بھی لکھا ہوا تو ہم کیا کریں گے سائز ان بائٹس کے کولم کو ایک نئے کولم میں ٹرانسفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم آکے چلتے ہیں ہم یہاں پہ ایک نیا کولم بناتے ہیں دی ایف کے اندر اور میں یہاں پہ اسے بولتا ہوں سائز سائز ایم بھی لکھتی ہے میں نے ٹھیک ہے نیا کولم ایکول ٹو دی ایف کے اندر اچھا یہاں پہ آپ نے یہ بتانا ہے ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک تھیوری دے دیتا ہوں ہم نے یہ کرنا ہے یہ سائز ان بیٹس جو ہے یہ والا کولم اس کو ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ٹین ٹوانٹی فور ملٹیپلائیڈ بائی ٹین ٹوانٹی فور اس طریقے سے ہم نے کرنا یعنی کہ دو دفعہ ان پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس میگا بائٹس آجائے گا فور اگر میرے پاس پانچ ہزار کلو بائٹس ہیں تو وہ پانچ میگا بائٹس تو یہ آپ نے ایک نیا کولم ایڈ کرنا ہے آپ کے کوڈ جو ہوں گے یہاں پہ میرے پاس آئیں گے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے چھوٹکیوں میں یہ ہو جائے گا ایڈی ہے ایسا بلکل نہیں ہونا اس پر اچھا خاصا ٹائم لگنا ہے تب ہی میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ ڈیٹا سے ہم انسائٹس کیسے لیتے ہیں and that's not easy سیمپل بتاؤں آپ کو آپ چاہیٹ جی پیٹی پہ لکھیں کیا آپ this کولم in بائٹس I want to convert that کولم into میگا بائٹس and add that کولم into ڈیٹا فریم تو سیمپل سا ایک پرومٹ بنائیں اس کو ایڈ کر کیا خیال ہے آپ ہم doo موسیقا موسیقا چلیں جی چیک کرتے ہیں ہمیں سے پہلے آپ میں سے کافی لوگوں نے اس پہ کام کیا ہوگا نہیں کیا تو ابھی دیکھتے ہیں پھر اس پہ آگے کام لے کے چلتے ہیں میں اس کو رن کرتا ہوں رن کرنے کے بعد اب میں دیکھتا ہوں دوبارہ اپنے ڈیٹا سیٹ کے اندر کے آپ کو چینج آئی ہے ڈی ایف ڈاٹ کولمز کر کے اور اگر چینج آئی ہوئی تو یہ مجھے اس طریقے سے شو کروا دے گا اور ایک کولم ایڈ ہو گیا ہے ہمارے پاس سائز ایم بی کا اب اس سائز ایم بی کے کولم کو میں پلوڈ کرتا ہوں یہی پہ یہاں پہ سائز بائٹس کا میں نے کیا تھا سائز اندرسکور ایم بی کو let's do it یہ میرے پاس آگیا اب آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے ایم بی کے سائز کے تقریباً اس طریقے سے آپ کے پاس ایپس آ رہی ہوں گی اور میکسیمم ایپ کا سائز کتنے آپ کے سامنے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو ستر جی بی سے بھی اراؤنڈ زیادہ آئے کہ کم میں اس کا طریقہ کیا ہوتے آپ سائز ایم بی اگر میں دوبارہ سے یہاں پہ اگر لکھوں کہ میکس یہاں پہ اگر میں لکھو سائز دی ایف کے اندر سائز اندرسکور ایم بی ڈارڈ میکس let's see تو یہ تقریباً تیہتر جی بی بنتا ہے اگر آپ غور کریں تقریباً تیہتر جی بی کے قریب بنتا ہے سب سے بڑی جو سائز ہے ایپ کی وہ اتنی ہے اب آپ لوگ پریشان ہوں گے how is it possible کہ ستر جی بی کے ایک ایپ ہو ٹھیک ہے تو وہ ایپ بھی ہم دیکھنے والے ہیں منیموم سائز دیکھتی ہے obviously کوئی پلس مائنس تھوڑی بہت ہوگی 1024 کی وجہ سے so don't need to worry about that ہم صرف اندازہ لگا رہے ہیں سب سے کام ایپ کیا جی 0.026 ایم بی ایک اڑی ہے اب یہ کس بندے نے اتنی سی بنا گیا یہ چھوٹی چھوٹی ٹولز ہوتے ہیں جیسے ٹولز نہیں ہوتے کہ کاپی پیسٹ کر لیں اس چیز کو پرنٹ کی کمانڈ دے دیں تو اس طرح کی بھی ہوگی اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں اب ٹرینڈ دیکھنے کے لیے اگر آپ یہاں پہ چیک کریں سب سے زیادہ چیزیں کام پہ آ رہی ہیں جی دس جی بی سے یہاں تھا ایسے ہی ہے سب سے زیادہ دس جی بی سے لے کے اتنی پرائز کی چیزیں آ رہی ہیں ایسے ہی ہے لیکن اب میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں یہی پہ اگر صرف مجھے ڈی ایف سائز ایم بی اور ہیو لگائیں اس کے اندر یہی پہ ہیو ہمیں کیا بتائے گا ہیو ہمیں آئیڈیا دے گا کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیسے اگر میں یہاں پہ فری والا لگا دوں ہیو کوپی کرتا ہوں یہاں پہ اسے پیسٹ کرتے ہیں اس کو رن کرتا ہوں اسے میں اندازہ ہو جائے گا کہ فری والی ایپس کتنی ہیں مطلب کیسے پلوٹ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں جیسے میں نے کلر کا آرگومنٹ ایٹ کیا ہے میرا کوڈ رن کرنے میں ٹائم لے رہا ہے کسی کے پاس چلا ہے یہ کوڈ ابھی ایسا ہی ہوتا ہے بگ ڈیٹا کے ساتھ ابھی یہ وہ والا بگ ڈیٹا ہے جو کوڈ آئی تھری سے کوڈ آئی فائیو بتیس جی بھی کے اندر اندر چل جائے گا تو میں بڑے والے کوڈ ابھی آپ کو لکھواؤں گا ہی نہیں کیونکہ ایدر وائز جب تک یہ ڈیٹا آپ کے پاس پرینٹ ہوتا ہے مینوائل اب آپ کو میں ایک آئیڈیا دکھا دیتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس ای ڈی اے کو لے کے چلیں گے پلیز یہ جو میں آپ کو چیز دکھا رہا ہوں اس کو کوپی نہ کیجئے گا ایس ایس لیکن آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں طریقہ واردات کیا ہوتا ہے کسی بھی ای ڈی اے کے ایک کو پرفارم کرنے کا سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے about author کے کون ہے project کا نام بتا دیا author اپنا نام code جس دن آپ نے final بنایا ہے submission date وہ ضرور لکھا کریں جس سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیسے کرنی چیزیں پھر اپنی contact information یہاں پہ یہ غلطی ہے ان صاحب سے ہوئی جو backward slash کی ہے by the way اتنی سے غلطی چلتی ہے یار اتنا بڑا کام ہو تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں دیکھی جاتی کام دیکھا جاتا ہے یہاں پہ آپ email پہ click کریں تو email آ جائیں انہوں نے hyperlink ڈالے ہوئے markdown کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے اب github, kegle, linkedin, twitter, medium اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو سو لوگ بھی notebook کو پڑھتے ہیں چلو پچاس ہی صحیح github پہ تو link click کرے گا نہیں کرے گا تو kegle پہ کر لے گا یا different account پہ تو آپ کا social network update ہو رہا ہے پھر اس کے بعد آپ نے data کے بارے میں بتانے سب سے پہلا کام ہے data کے بارے میں بتائیں کہ data کیسا ہے جو جو ہم نے دیکھا جو جو ہم نے discussion کی وہ اور یہ month of October 21 تک یہ data ہے پھر task کیا ہے یعنی کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ لکھیں clearly start میں پھر آپ بتائیں کہ اس پورے performance کا یا notebook کا objective کیا ہے یا objectives کیا ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں پھر آپ بتائیں کہ جو اس میں میں نے پائیتھون کا ورین یوز کیا وہ کون سا ہے یہ ایک professional بندے کی نشان نہیں ہوتی ہے سمجھے بات کی کرنل کا ورین کون سا ہے تاکہ یہ reproduce able چیزیں ہوں پھر آپ library کون کون سی import کر رہے ہیں اور اس سے کیا کام لینا ہے یہاں پہ آپ کی story line چلنی ہے پھر آپ ان کو import کریں گے پھر data load کریں گے load کرتے وقت آپ نے data کہاں سے لیا اور کیسے کہاں بھی رکھا تھا وہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی perform کیا and then you will also یہ ایک command ایسی ہے جو maximum columns کو print کرتی ہے ورنہ اکس ورکات آپ دیکھتے ہوں گے 21 سے زیادہ columns ہوں تو وہ dot 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 آ جاتا ہے وہ dot 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 کو ختم کرنے کے لیے یہ والی command ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایک دفعہ run کرنے تو آپ کی pandas کی maximum option print ہو جاتی ہے پھر head lay column کا so on and so forth تو یہ notebook کا link جو ہے code کے اندر پڑا ہوا اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں تھا کہ آپ آپ کو یہ پوری notebook یہاں پہ بنی بنائی ملی ہوئی ہے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں بائی دعوی یہاں پہ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ہمارے پاس free کتنی apps ہیں اور دوسری کتنی آ رہی ہیں اگر میں چلو یہاں تک تو آپ کو clear ہو گیا نا کہ اس طریقے سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے کیسے کون کونسی چیزیں یہاں پہ پڑی ہوں اگلا طریقہ کیا ہو سکتا ہے ابھی بھی ہمیں clear نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ تو میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ df کے اندر free کے اندر dot value counts کر لیتے ہیں اب آپ کو پتا چل گیا کہ جی free والی کتنی ہیں اور false جو مطلب paid ہیں وہ کتنی ہیں پتا لگ گیا یہاں تک اب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ data set کو subset کر سکتے ہیں کیسے df کو df کے اندر where free is equal to double equal to false اس طریقے سے اگر آپ ڈیٹا کو subset کر لیں تو آپ صرف جو not free ہیں انہی کو print کریں گے یعنی یعنی کہ pay اور آپ کو اس سے format اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک کلیر انفرمیشن آ جاتی ہے اب چیک کریں میں نے دیٹا یہی پہ سبسٹ کر کے یہ میرے پاس ٹوٹلی ساری کے ساری پیڈ ایپس آگئی ہیں اب میں ہیو کو اور بھی ٹائٹ کرنے والا ہوں کیسے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے کوئی کونٹینٹ ریٹنگ پکڑ لیتے ہیں اور ہم یہی پہ اس کو کپی کرتے ہیں یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں اور اس کو رن کرتا ہوں اب ہم کیا کوئیسٹن فائنڈ اوٹ کر رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ایپ ایسی ہے جس کا سائز زیادہ ہوتا ہے کون سی ایپس ایسی ہیں جن کا جن کی پرائز زیادہ ہوتی آپ کو یہ پلوٹ کیا بتا رہے ہیں یہ اورنج ڈاٹ یہاں پہ ایک موجود ہے ایک بلو موجود ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چار سے نو سال کے بچے ہیں یعنی کہ بلو ڈاٹ فور پلاس ہے نا تو نائن پلاس سے پہلے پہلے تک ہوگا ان کی ایک ایپ ہے جس کی پرائز تھاؤزن ڈالر دی ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ ایک سیونٹین پلاس ایپ ایسی ہے جس کی پرائز تھاؤزن ڈالر ہے اسی طریقے سے جو ستر جی بی والی ایپ ہے وہ سیونٹین پلاس ہے بچوں کی ہو ہی نہیں سکتی وہ آپ کو بھی بتائیں کیوں نہیں ہو سکتی بچوں کو سمجھ نہیں نا نہیں کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوں گے اس میں اب چلو وہ بھی چھوڑو ٹویل پلاس یہاں پہ اتنی پرائز آ رہی ہے تو آپ ریٹنگ کے حساب سے بتا سکتے ہیں نا کہ اگر آپ کی ایپ کی نیش یہ والی ہے تو آپ نے کن کن لوگوں کو ٹارگٹ کرنے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ پلوٹنگ کے تھرو اپنا انیلیسس جو ایسے فائنڈ آٹ کرتے جاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ریویوز کی بات کرتے ہیں میں اس کو کوپی کرتا ہوں ریویوز کی یونیک ویلیوز ہمارے پاس جو تھیں ہیں اگر میں یہاں پہ ڈی ایف ڈاٹ ویلیو کاؤنٹس لگا ہوں نہیں غلط ہو گیا ڈی ایف ڈاٹ ریویوز کرنا تھا ڈی ایف ڈاٹ ریویوز یہ ہمارے پاس اچھی خاصی ویلیوز ہیں کیا ہم اسے ہیو میں رکھ سکتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے ہم ہیو میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرنے والے ہیں ہم صرف پیڈ ایپس دیکھ رہے ہیں اور یہاں پیس کو میں پیس کرتا ہوں ریویوز کے اندر ایکس لیسے رنڈیس اگر میں ہیو کو یہاں سے بند کر دوں اب آپ یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کس چیز کا کہ جس کی سائز زیادہ ہیں اس کے نمبر آف ریویوز کام ہیں زیرو کے قریب اس کا مطلب بہت کام یوز دی جائے ٹھیک ہے جن کے ریویوز زیادہ ہیں ان کا سائز تقریباً بہت کام ہیں سمجھ رہی بات کی تو ہمیں کون سا ایک ایسا سائز لینا ہے جو سبی کے لیے بیسٹ ہوگا کیا بتاتے ہیں آپ کون سا سائز ہونا چاہیے جہاں پہ نمبر آف ریویوز بڑھ رہے ہیں اس جگہ پہ ایسے ہی ہے اب آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے پچھلا پلوڈ یہاں پہ بنایا اس کا بھی مسئلہ تھا یہ بنایا ہے اس کا بھی مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کہ ہم یہاں پہ زوم ان نہیں کر سکتے نہیں نہ کر سکتے زوم ان کون سی لائبریری بیسٹ بیٹھے گی اس کام کے لیے اب سمجھ رہی پلوٹ لی کیوں یوز کرتے تھے ہم لیکن یاد رکھئے گا وہ سادہ ڈیٹا پہ اتنا ٹائم لگاتی ہے اس پہ اچھا خاصہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم بناتے ہیں پی ایکس ڈاٹ سکیٹر سکیٹر بنانے کے بعد ہم یہاں پہ ڈیٹا کو پیسٹ کرتے ہیں کہ جی ڈیٹا ہمارا یہ ہے اور پہ ہمارے پاس آگیا ہے ہم یہاں پہ ہیو بھی دے دیتے ہیں بلکہ ہیو ابھی رہنے دیتے ہیں تاکہ زیادہ مسئلہ نہ کرے فک ڈاٹ شو کر دیتے ہیں اور اس کو میں رن کرتا ہوں اچھا ڈیٹا سیٹ بہت بڑا ہے ہر بندہ نہ اسے رن کرے ادروائز یہ پرابلم کھاس کرے گا میں نے سٹارٹ میں اسے ایمپورٹ کر لیا تھا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ایمپورٹ کر لیں پہلے میں نے شروع میں کر لیا تھا تو میں یہاں سے اسے پکڑتا ہوں اور زوم ان کرتے ہیں آپ کو آؤٹ لائرز ریموو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا خیال ہے ایسے ہی ہے نا ہو گیا زوم ان کچھ ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہو ملینز میں روز ہیں سٹل یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ او وی کہ کہاں پہ زیادہ راشت ہے میں اس کو اور زوم ان کرتا ہوں اب چیک کریں اب آپ کو پتا ہے کہ ایک جی بی تک کی جس کی ایپ ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھیں نمبر آف ریوز کس کے زیادہ ہیں اگر غور کریں ٹرینڈ کس سائیڈ پہ بڑھ رہا ہے یعنی کہ جس طریقے سے آپ کے اگر آپ غور کریں یہاں پہ اگر غور کریں تو یہ والے پوائنٹس زیادہ ہیں بجائے ان کچھ کچھ پوائنٹس کے ٹھیک ہے تو ہم ویجولائزیشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر سائز ایم بی میں دو سو سے چار سو کے قریب قریب ہے نا یا آپ زیرو سے چار سو کر لیں زیرو تو ہوتا ہی نہیں ہے نا زیرو ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا دو سو سے چار سو ہی کرتے ہیں تو آپ کے نمبر آف ریوز زیادہ ہوں گے نمبر آف ریوز زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے یوزرز بھی زیادہ ہوں گے تو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ چٹ کریں ٹھیک ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یا دوسرا طریقہ گھار کے ہے آپ سائز این ایم بی کو بیننگ کر لیں بیننگ کا تو کنسپٹ سمجھ ہے نا تو ہم بیننگ کرتے ہیں بیننگ کیسے کرنا ہے اب آپ بتائیں کہ ہم کتنے پوائنٹس میں بیننگ کر سکتے ہیں اگر میں پچھلا یہ والا ڈیٹا سیٹ آپ کو دکھاؤں تو میں اگر خود کروں تو میں ٹین جی بی سے آن ورڈ ساری ایک ہی کٹیگری میں رکھتوں گا ٹھیک ہے پہلی ہوگی زیرو سے دس ایم بی پھر دس سے دو سو دو سو سے چار سو اس طریقے سے میں سٹیپ با سٹیپ جاؤں گا اس سے کیا ہوگا ہمیں exact پتہ چل جائے گا کہ کتنا سائز این ایم بی جو ہے وہ ہمارے ریویوز یا ڈاؤن لوڈ بڑھا رہا ہے جس نے ریویو دینا وہ ڈاؤن لوڈ کرے گا تو ریویو لکھ پائے گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ ای ڈی اے میں ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم بیننگ کر لیتے ہیں جس سے ہم اندازہ ہو جاتے ہیں ادر وائز ہم پیئرسن اور لگا لیتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کریں گے from سائی پائی ڈاث سٹیٹس امپورڈ پیئرسن آر ٹھیک ہے اب پیئرسن آر لگا سکتے ہیں اور پیئرسن آر کہاں پہ لگنا ہے دو نمیرک کونٹیٹیز دو نمیرک کونٹیٹیز ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کون کون سی دو نمیرک کونٹیٹیز ہیں ہم یہی سے وہ دونوں لے لیتے ہیں ایک کا نام ریویوز ہے ایک کا نام سائز ایم بی ہے میں یہی سے ان دونوں کو پکڑتا ہوں کاپی اور یہاں پہ ہم فور اگزیمپل یہاں پہ لکھتے ہیں پیئرسن آر and then we can run this for example اگر میں یہاں پہ لکھوں جی ڈی ایف کے اندر ریویوز یہ ایک ہوگی کومہ دوسری عرے ہمارے پاس ہے جی ڈی ایف کے اندر سائز ایم بی اس طرقے سے ٹھیک ہے میں سے رن کرتا ہوں ہوففلی کوئی ایرر نہیں دے گا اگر ایرر آئے گی وہ پھر ریزولف ایرر let's see کونسی ایرر ہے کونسی ایرر ہے جو کوئی بتا سکتا ہے null values کو impute کرو کیوں میں نہیں کرتا reason کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کروں گا میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک row جہاں سے آپ r calculate کر رہے ہیں وہ review کی value پڑی ہے دوسرے کی value نہیں ہے تو وہ link کیسے بنے link نہیں بن رہا جہاں پہ خالی ڈبے ہیں نا ان کا link نہیں بھرنا دوسروں سے that is why you need to impute missing values اس کا مطلب جو ہم نے start میں missing values کو impute کیا ہی نہیں ہے جو میں نے صرف آپ کو بتایا تھا we will do that اور we will remove that اس کا اثر دور تک جاتا ہے so best is that کہ ہم missing values کو impute کریں ٹھیک ہے پھر ہم پیرسنار کی طرف دوبارہ سے move کرتی ہوں missing values ہم نے کیسے نکال لیے اس کے لیے بھی ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ simply کیا کر سکتے ہیں missing values کو نکال لے کے لیے آپ ایک plot بنا سکتے ہیں missing values کے لیے plot کیسے بنانا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اچھا just give me one second آپ پندرہ بائی چھے سائز دے سکتے ہیں plot کا heat map بنائیں جس کے اندر df is null اس کو plot کریں violables false یہ ہم نے color map دے دیا اور یہ ہمارے پاس اس کا title تو یہ ہمیں plot کر کے سب کچھ پکڑا دے گا کہ یہ لیں پکڑا and it will take time یہ code میں نے کہاں سے لیا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ بلا code code number 10 and you can see کہ یہ اچھا خاصا time لے گا لو جنا 42 seconds کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے developer website کو اڑا دینا سارے کی سارے کی ٹھیک ہے پہلا یہ کام دوسرا کچھ جگہوں پہ ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ missing value کہاں پہ ہیں اس کے لئے ہم نے code لکھا تھا simply df. is null or dot sum یہ والا اب اس میں سے ہم کیا کریں گے یا یا ان کو بلکل اڑھا دیں گے size in bites کو پوری کی پوری روز کو 224 روز ہی اڑھا دیں یا آپ ان کو impute کریں اسی طریقے سے price کو بھی impute کر سکتے ہیں so choice is yours میں suggest کرتا ہوں کہ آپ اپنے imputation پہلے کی ہو ہی ہے تو mean median mod کے طریقے سے بھی اگر for now کر لیتے ہیں that's fine لیکن جب multivariate imputation میں آپ کو سکھاؤں گا in machine learning lectures تو انشاءاللہ ہم اس پہ کریں now size bites اور price کو impute کرتے simply کیسے کریں جی impute ان دونوں کو ہاں جی df کے اندر size underscore bites dot fill end آگے نہیں اس کو impute کر رہے ہیں ہم basically mean median سے fill لینے کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ value بتا سکتے ہیں value is equal to کیا value لینے ہے df کے اندر جو size bites ہے اس کا mean لے سکتے ہیں dot mean ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ fill کر دیں کمہ لگات کے in place is equal to true کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس simply mean کے ساتھ size bites کو ہم نے replace کر دیا وہ کوئی بھی آتی ٹھیک ہے اگر drop کرنا تو simply صحیح ہو گیا میں اسی طرح price کو بھی کر لیتا ہوں impute تاکہ ہماری practice ہو نا imputation کی کیا خیال ہے میں اسے copy کرتا ہوں یہاں پہ paste کرتا ہوں size bites کی بجائے میں صرف price کر لیتا price اور mean کی بجائے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ median لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس دونوں طریقوں سے جو in place true ہے وہ چل پڑے گا ٹھیک ہے جی دو چیزیں ہم نے impute کر لی app name ہم impute نہیں کر سکتے تو اسے ہم نکال دیں گے اس روح کو اور ہمارے پاس پیچھے بچتا ہے release release کب ہوئی ہے وہ بھی نکال دیں گے and then developer url اور developer website یہ دونوں بھی ہم بالکل column ہی اڑھا دیں گے کیونکہ ہم ان کو impute نہیں کر سکتے یہ خاص طور پر اڑھا دیں گے url ہمیں کوئی important information نہیں دینے صرف یہ بتائے گا کس کا کتنا role ہے وہ ہو کوئی ہمیں نہیں دے گا ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے median لکھا ہے میری personal preference ہے میں دونوں طریقے use کرنے کے لئے میں اس کو پہلے run کرتا ہوں پھر ہم اس پہ بات کرتے ہم ہا جی run کر دیا ہم نے اب ہمارے پاس دوبارہ سے missing values دیکھتے ہمارے پاس app name کی ایک رو رہ گی ہے release کی تین رہ گی ہیں اور ہمارے پاس developer url اور باقی چیزیں رہ گئی سب سے پہلے تو ہم developer website جو ہے اسے اڑھا دیتے ہیں کیسے اڑھانا ہے df کے اندر جو developer website ہے اس کو .drop آگے ایکسیس چلیں ایکسیس is equal to one اور کیا کرنا ہوتا ہو آجی کوئی کوڈ بتائیں گے آپ لوگ کہ کیسے ہم اس کو drop کریں گے آپ نے ایٹی اے کیا نہیں بچھلے دن وں مجھے تو لگ رہا نہیں کیا بچھلے اگر اس طریقے سے آپ drop کرنا چاہیے تو پیچھے آپ df کا column بناتے ہیں ٹھیک ہے otherwise the best thing is کہ df dot drop یہ ہی پہ لکھیں اور اس کے اندر اپنے column کا name دے دیں for example columns اس کے اندر ہم بتا دیتے ہیں کون سا column ہے میں کہتا ہوں جی for example ہمارا column تھا سوری developer ویب سائٹ copy کرتا ہوں میں یہاں پہ سپیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور column کے بعد زاری بات ہے column بتایا تو ہم نے column کا نا سات access دینے کی ضرورت نہیں ہے کیا دینے کی ضرورت ہے access دینے کی ضرورت ہے اگر column ہم نے لکھا دو یا نہیں کیونکہ column خود با خود access ہے ٹھیک ہے let's do it developer website اڑ گئی ہے یہاں سے url developer url یہ ہمارے کام کا ہے ہم اسے impute نہیں کرنے والے تو ہم اسے رکھتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگی بات کی اب ہمارے پاس ایپ نیم ایک missing ہے وہ specific row کیسے اڑائیں گے کوئی بتا سکتا ہے جہاں پہ specifically released یا app name جو null value وہ کیسے اڑائیں گے df نہیں پورا code آپ نے بتانا ایسے نہیں اندازہ نہیں ایک row کیسے اڑائی جاتی df dot drop na ٹھیک ہے ہم نے پھر یہاں پہ بتانا ہوتا ہے subset subset کا مطلب ہے کہ کون سی چیز let's see app name یہ میں code لکھ رہا ہوں محمد اسامہ بھائی کا in place in place is equal to true لو جنا یہ میں نے کر لیا let's run this error app name میری طرف سے error ہوگی don't worry i can understand that فٹ نظر چلے جاتی ہے لو جنا یہ میں نے کیا اب اس کو میں دوبارہ run کرتا ہوں app name سے وہ ایک چیز اوڑ گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کو دوبارہ سے run کروں for another data set subset جس کا نام ہے released تو میرے پاس اس کی بھی release کی جو values ہیں وہ اٹھ جائیں اس طریقے سے let's run this run کیا login release کی بھی missing values گئیں اب ہمارے پاس developer url ہے ہم نے اس کو نہیں remove کرنا کیونکہ یہ کم unique column یعنی کہ یہ کیا اسے بولتے ہیں less important column سمجھ جائیں اس کا مقصد یہی ہے کہ developer url کیا ہے اس سے زیادہ نہیں تو اگر اڑا بھی دیں گے تو کوئی data کو نقصان نہیں ہے کیونکہ اس سے نہ تو ہم correlation بنانے والے ہیں نہ کچھ اور کرنے والے ہیں url لیکن ہمیں ایک چیز بتا دے گا کہ یہ app پہ جا کے ہم دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اسے retain کر رہے ہیں یہاں تک clear ہوگی جی بات اوکے اب آپ چیک کریں size in mb کے اندر ہمارے پاس 221 missing values ہیں وہ کیوں ہیں بھلا کیونکہ جب ہم نے size in bytes کا formula لگایا تھا تب ہم نے missing values impute نہیں کی تھی تو اس کو میں دوبارہ سے اوپر لے جاتا ہوں cut کر کے اور اسے میں یہاں پہ لے آتا ہوں right here paste run run and run لو جناب ہم نے جو column add کیا تھا وہ ہمارے پاس size in mb کا یہاں پہ clearly آ گیا اور یہ automatically zero missing values کیونکہ ہم نے پیچھے اس کی missing values یہی پہ size bytes والی impute کر لیے تھے تو missing کوئی رہی نہیں نا ٹھیک ہے اسی کو convert کیا تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس ساری کی ساری missing values clear ہوگی now we will run this person correlation اور باقی جو unnecessary cell ہے وہ میں اسے remove کرتا جاتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمیں فضول والے cell ہمارے پاس پڑے رہے ہیں اور ہمیں data جو ہے ہمارا وہ زیادہ سے زیادہ لیتے رہیں scatter plot میں نے جانبوچ کیا ہے we will see that اب میں اس کو reviews and size in mb کو run کر کے دے سمجھ آگی بات کی اب وہ ہمیں error نہیں دے رہا and جو 011 اور p کی value کتنی آ رہی ہے 9.73 یعنی کہ یہ relationship significant نہیں ہے سمجھ بات کی ہے نہیں اور پیرسن r کی statistic value کتنی آ رہی ہے ہمارے پاس 011 0 کے قریب so how can we see the things here ہمارے پاس size in b اور reviews کا یہ result ہے اگر میں size in b کے علاوہ یہاں پہ price کے ساتھ یہ کام کروں 056 مسئلہ کیا بن رہے ہے کوئی بتا سکتے یار یہ جو outliers ہیں کام خراب کر رہے ہیں یہ جن بچاروں کا اتنا اچھا effect تھا positive یا negative یا کسی بھی طریقے کا وہ یہ outliers غراب کر رہے ہیں so ہمیں subset بنانے ہیں bins کے for each size in mb اگر ہم نے اس پہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے for example میں reviews اور size in mb کو اگر دیکھوں copy sorry reviews and price کو تو اب آپ کو اندازہ ہوگا we کی reason کیا ہے کیونکہ اس میں free والے بھی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو اور بھی اچھا کر سکتے ہیں کیسے ہم یہاں پہ ڈی ایف پرائس لیا ہے نا ہم اس کو سب سیٹی ڈیٹا سیٹ پہ بھی چلا سکتے ہیں کہ صرف پیڈ کا ڈیٹا ہے صرف پیڈ کا اس کو ہم کیا کریں گے ڈی ایف انڈر سکور پیڈ is equal to ڈی ایف کے اندر جہاں پہ ڈی ایف کے اندر پرائس ہے پرائس کو زیرو کر دو یا فری کو فالس کر دو صرف وہ ہی اور ہم یہ کام ڈی ایف پیڈ پہ کر دیکھ دیکھ پیڈ میں اسے رن کرتا ہوں سی کیا ہوتا ہے سیم تقریبا وہ ہی آ رہے پیڈ کا بھی یا کوئی ایرر نہ ہو نئی یس اوکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑ رہا پیڈ کے اوپر بھی اب ہم کیا کر سکتے ہیں دوسرا کام ہم آؤٹ لائٹس ریموف کر سکتے ہیں آؤٹ لائٹس کے لیے آئی کیو آر کا میتھڈ ہم یوز کر سکتے ہیں ان تینوں چیزوں پہ اس وجہ سے آئی کیو آر کے میتھڈ کو میں یہاں پہ لکھوں گا ہاں جی آئی کیو آر کا میتھڈ آپ کو میں نے کروایا پرائیس سائز آئی آؤٹ لائٹس ہم ریموف کرنے والے آئی 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 جی باکس پلاور بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ڈریکٹلی طریقے پہ چلے جائیں اور اس کو ریموف کر دیں میرے پاس کوڈز آنا سٹارٹ ہو گئے کیو ون کیو تری وغیرہ کے بیس پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں وہ کوڈ اور پھر ہم آگے چلتے ہیں کیو ون is equal to اگر ہم پرائس کی بات کریں تو ڈی ایف کے اندر جو پرائس ہے اس کا ڈوٹ کونٹائل کتنا ہونا چاہیے جی پہلا 0.25 پھر اسی طریقے سے کیو تھری ہم دیکھتے ہیں کیو تھری یہ ہے 0.75 ٹھیک ہے پھر ہم یہاں سے نکالتے ہیں آئی کیو آر is equal to کیو تھری مائنس کیو ون اور پھر آئی کیو آر آپ پرینٹ بھی کر سکتے ہیں ادروائز آئی وڈ سے کہ آپ ڈریکٹلی اسے موف کریں آئی کیو آر آ گیا اب لوئر باؤنڈ ایل بی اسے میں کہہ دیتا ہوتا ہوں لوئر باؤنڈ یہ بائی دو ایک اور ایل بی سے ہمیں چیز بنتی ہے اگر کسی کو نہیں بتا تو کیو ون مائنس 1.5 ملٹیپلائیڈ بائی آئی کیو آر یہ لوئر باؤنڈ ہو گیا اپر باؤنڈ ہمارے پاس ہے جی کیو تھری پلس 1.5 ملٹیپلائیڈ بائی آئی کیو آر تو یہ ہمارے پاس پرائز کا آئی کیو آر اور اپر باؤنڈ اور لوئر باؤنڈ بن گیا اب ہم نے آؤٹ لائرز ڈیفائن کرنے ہیں آؤٹ لائرز اس کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں یا ہم بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ ڈریکٹلی ہم ڈیٹا نکال لیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈی ایف کے اندر جو ہماری بلکہ ڈی ایف ہی رکھتے ہیں ایسے ڈی ایف کے اندر جو ہمارے پاس ڈی ایف ہے اس کے اندر فردر ڈی ایف اس کی پرائز کے کولم کو which is greater than lower bound اور ہم نے یہاں پہ لگانا ہوتا ہے ساتھ میں and less than دوسری کنڈیشن ہوگی جو ہماری less than upper bound یہ دو کنڈیشن ہم نے لگا دی تو یہ بیسیکلی ہمیں کیا دے گا ہمارا ڈیٹا سیٹ ریفائن کر کے دے دے گا کہ جہاں پہ ہمارے پاس یہ چیزیں آتی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں outliers remove کر کے پورے کے پورے ڈیٹا فریم میں فرق پڑھ رہا ہے سارے کے سارے ڈیٹا فریم جاتا رہے گا یہ بات یاد رکھنے ہیں آپ نے سمجھا ہی بات کی تو اس کو میں اگر ڈی ایف clean'd بول رہا ہوں تو بہتر نہیں ہے outliers سے پاک اس کی ریزن یہ ہے کہ میں پورے ڈیٹا سیٹ میں نہ ہی پنگا کروں تو وہ بہتر ہوگا کیونکہ صرف پرائز کا کولم نہیں ہے 21 کولمز ہیں تو clean'd ہم نے کر لیا اور اس کے اندر ہم نے یہ ساری strategy لگا لی اب اسی طریقے سے ہم ڈی ایف clean کے اندر کوپی کرنے کے بعد میں دوسرے کے outliers بھی remove کرتا ہوں which is our size underscore mb اس کے دونوں کے outliers ہم remove کرتے ہیں کوپی کرتا ہوں میں یہاں پہ paste کرتا ہوں یہاں پہ paste کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو ہم نے یہاں پہ IQR اور Q1 Q2 یہ بنا لیے IQR آ گیا اور یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اچھا ہم نے اب جو کام کرنا ہے وہ ڈی ایف clean کے اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں ہمیشہ یہاں پہ ڈی ایف اندرسکور clean لگاؤں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ڈیٹا کو ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ جو ہمارا original ڈیٹا وہ کام خراب کر دیں ٹھیک ہے ڈی ایف clean کیا ہوگا اس میں صرف وہ points ہوں گے جن کے outlets اس طریقے سے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ایک مسئلہ بھی ہے مسئلہ یہ ہے جہاں پہ price کے outlets ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کے outlets نہ ہوں تو وہ ہم کیوں remove کر رہے ہیں سمجھے بات کی for example price میں جو ہم نے چیزیں remove کی ہیں ہو سکتا ہے اس کی limit کے اندر ہوں گو یعنی کہ جہاں پہ size in ambi ٹھیک ہے وہاں پہ آ رہی ہوں ٹھیک ہے تو دوسری side یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس کو بڑا stringent ہو کے لگاتے ہیں کہ پہلے price ہمارے لیے important ہے پھر ہمارے لیے size in ambi important ہے تو دونوں کی انہی چیزوں کو ہم start لگا لے سکتے ہیں let's see اب ہم دیکھتے ہیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ پھر correlation میں problem کریں گے اس وجہ سے اس کو میں as it is چلانے لگاؤں but یہاں پہ q1 میں نے یہ لکھا ہے تو اس کو ہم q1 ambi بولیں گے تاکہ ہمارا جو data ہے وہ خراب نہ کریں یہ ٹھیک ہے iqrmb copy paste 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 میں ان چیزوں کو ambi ambi اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ اوپر بھی نام سیم ہے تو وہ مسئلہ نہ کریں آپ اپنا نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی تو اہمی tension نہ لیجئے گا کہ یہ کیوں ایسا کام کر رہا ہے میں صرف چیزوں کو بچانے کے لیے اوکے اب ہمارے پاس جو df clean ہوگا وہ basically دونوں کے کہاں پہ error ہے let's see جو جب چیز橋 یں ین جو ی کدھر اے رہا سکتے ہیں پرائیس از ڈور موند اپر موند ڈور موند اپر موند ڈences شاید ڈُو رچ ڈیز ک گلل ڈیز کامde ڈیز 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 ڈی چلیں میں پرپلیکسٹی سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایرر ہو سکتی ہے مجھے لاس والی لائن میں ایرر لگ رہی ہے er باج چلیں script ے تو یہ ایشو تھا جی بائی دا وی بریکت کا ایشو تھا and where is all this let's do it for the mb thing اور یہاں پہ میں df clean صرف لگاؤں گا زیادہ پنگے نہیں میں لیتا کیونکہ ہمارے پاس time come and we have to finish this thing sorry df cleaned copy lint and here lint let's do it and fair error df underscore نہیں ڈالا کہیں پہ یہاں پہ اب کیا ہوگیا okay spelling بھی غلط ہے let's turn this آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ایک سرکار ایک error لے کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے بھر آپ کو بتاؤں اگر آپ وہ get up co pilot use کر رہے ہونا یہ error آئی نہ وہ ایسے بھاگ بھا کے چلے گا تو میں وہ نہیں use کر رہا بھی نام میں کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو ہم خود سے code لکھ رہے ہیں so it's fine خیر ڈی ایف کلین آگے جی ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈی ایف کلین کے اندر ہی ہم پیرسن کو ریلیشن لگا کے دیکھتے ہیں اگر کوئی فرق پڑا ٹھیک ہے ورنہ ہم نے try کی ہے so we are always fine with that ہمارے پاس point zero one تھا پہلے یہ outliers remove کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا آتا ہے جی ہمارے پاس for reviews and size in ambi دونوں کا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے error ہی ہے فیلال تو کیا error ہے x y must be the same have length at least to x and y پیرسن are df cleaned اگر کسی کے پاس یہ کام کر رہے تو please مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ it should work from my side there is something wrong میں last والے code کو دوبارہ سے دیکھتا ہوں بلکہ یہاں پہ from بلکہ پیرسن آجا بھئی dot stats آمے سے کافی لوگوں کے پاس یہ کام کر رہا ہوگا hopefully آمے سے کام کر رہا ہوگا آمے سے کام کر رہا ہوگا آمے سے کام کر رہا ہوگا پاک مجھے دوبارہ سے رن کرنا پڑے گا مجھے دوبارہ سے رن کرنا پڑے گا دیٹا کے اندر نا کچھ گڑھ بڑی کر بیٹھا ہوں دیٹا میں ہے کچھ نہیں میرے پاس سو میں دوبارہ سے رن کرتا ہوں there is something wrong with that میں اوپر سے سر رن کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا بہت ڈائیم لے کے چل پڑے تب تک اچھا جی آپ کا پیرسن کو ریلیشن تھوڑا سا موف کیا ہوگا اب یہاں پہ آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی which is very important to tell you here وہ یہ ہے کہ جناب جب آپ پیرسن کو ریلیشن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں یا بیسک سٹیٹسٹکس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں جب ڈیٹا بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے نا جسے بگ ڈیٹا بولتے ہیں تو آپ کے پاس کو ریلیشن کی ویلیو بہت کم آتی ہے highly correlated بہت ہی rare chances میں آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں for example اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا ان کے سب گروپ بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے جیسے size in ambiga میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 0 سے 200 ambiga کر لیں price کا بھی آپ بنا سکتے ہیں price کو اگر ایسے بھی رہنے تو it's fine کیونکہ size آ جائے گا تو اس کے prices بھی آ جائیں گی reviews بھی اسی طریقے سے ہو جائے گا so we need to divide the data into subset لیکن آپ کے outliers remove کرنے سے .01 سے وہ .21 کے قریب چلا گیا ہوگا .21 کے قریب so it's also fine but this is how we can deal with the thing کہ آپ کس طریقے سے اپنے outliers remove کر کے اپنے co-relation کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے plots کو بھی دیکھ سکتے ہیں hopefully اب یہ دوبارہ سے run کر گیا ہے میں ایسے یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس یہ remove کرنے سے کیوں ایسا مسئلہ ہاتا ہے df clean میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے جو میرے پاس میرے پاس df clean کے اندر 0 بچتی ہیں چیزیں so i have to recheck this code کیا code کے اندر خرابی ہے we have to see یہاں تک یہ ٹھیک ہوگا خیر جو major insights ہیں ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر کیونکہ ذارہ بات دو گھنٹے ہو چکے ہیں so i will just take you through this یہ جو notebook ہے آپ سے میری request ہے کہ please اسے ضرور دیکھیں ایک دفعہ اور اس کو download کر لیں اپنے پاس ٹھیک ہے download کر کے اس کو run کر کے دیکھیں sell by sell آپ کے پاس یہ جب keagle کا account ہے اس کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں download code یہاں پہ click کریں پورے کا پورا code آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وغیرہ یہ پوری کی پوری notebook بہت زیادہ helpful کرنے والی ہے کیونکہ ذہر ہی بات ہے یہ open source پڑھی ہوئی ہے آزم بھائی نے اسے totally free of cost open source سبھی کے لیے upload کیا ہوا ہے اور اس ی ڈی اے کو بنانے کے لیے ہم نے اچھا خاصا اس پہ دماغ کھپائی کی ہے خاص طور پر آزم بھائی کی اچھے خاصی مینہ تھا اس پہ so i would suggest کہ آپ اس کو step by step دیکھیں missing values IQR اور کس طریقے سے ہم نے انہیں ڈیل کیا وہ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جب آپ وہ دیکھ لیں گے تو پیرا آپ کو پتا چلے گا کہ یار یہ بڑے ڈیٹا سیٹ کے اندر یہ describe کا ایک column بڑا مہنی رکھاتا ہے اور آپ کو objective پہلے سے دیکھنے ہوتے ہیں missing values آپ نے دیکھنے ہوتی ہیں ایک اس میں addition آپ کر لیں جب missing values دیکھیں تو sort کر لیں اسے descending order میں تو آپ کے جو heavy قسم کی missing values وہ اوپر آ جائیں گی پھر نیچے 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 جاتی رہیں گے ٹھیک ہے تو ان کو sort کر لیں missing values کو پھر EDA یہاں سے start ہوتا ہے missing values کو دیکھیں کہاں کہاں پہ ہے and then you can go with like dropping or imputing those missing values using mean median mod function پھر آپ کیا کر سکتے ہیں number of missing values کو plot کر سکتے ہیں different طریقوں سے جو انشاءاللہ میں آپ کو کل کی lecture سے onward آپ کو دیکھ بتانے والا ہوں and drop کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے data جو ہے missing values کا وہ بچ چلتا ہے but ہمارے پاس جو اگلی چیز ہے ہم نے missing values یا null handling بھی سے بولتے ہیں اس کو کرنے کے بعد اپنے data کو clean کر کے پھر ہم نے hypothesis test کرنے ہے کہ اگر کسی کی category 4 plus ہے تو اس کا price پہ کیا فرق پیڑ ہے کیا اس نیش میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کتنی apps موجود ہیں already کس میں بہت کم apps موجود ہیں کس category میں بہت زیادہ apps موجود ہیں تو ہم category wise چیزوں کو دیکھیں گے for example یہاں پہ اگر آپ check کریں تو اگر میں code کے اندر دوبارہ واپس جاتا ہوں sorry not this one اگر میں یہاں پہ code کے اندر واپس جاتا ہوں اپنے تو اگر آپ check کریں تو start کے اندر جب ہم نے totally بالکل start لیا تھا تو یہاں پہ اپ نیم اپ آئی ڈی اور یہ primary general یہ کس category جو major category میں جاتی ہے اس کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے آپ کو ای ڈی اے کے اندر بتانے کے لیے content کی ریٹنگز ہاری بات ہے وہ ہستہ ہستہ آتی جائے گی پھر اس کے بعد release کب ہوئی ہے latest اور باقی چیزیں پھر کون improve کر رہے ہیں کتنی apps improve ہو رہی ہیں یہ بھی ایک ای ڈی اے کی ایک خاصیت ہوگی ہے ہمارے ہم بتائیں گے اس question کا answer and then at the end ہم اپنا جو ہے وہ ای ڈی اے اس کو اختتام پذیر کریں گے کل کو انشاءاللہ اب یہاں پہ میں اپنی جو recording اسے stop کرتا ہوں